وجود امام زمان پر ہونے والے جدید اعتراضات ہیں تو ایک اعتراض جو بعض احباب کی طرف شاہتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ہے آپ زمانے کی امام پر اعتقاد رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں انہیں مانتے ہیں انہیں اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں حصول دین کا حصہ قرار دیتے ہیں لیکن یہ جتنی بھی روایتیں موجود ہیں یہ آپ کی کتابوں میں ہیں دوسرے مقادر فکر کی کتابوں میں نہیں ہیں اگر آپ اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے مقادر فکر کی روایتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں تو ہر چیز موجود ہے قرآن کریم میں ہر چیز کا علم موجود ہے ہونی چاہیے اچھا اس سوال کو میں زیادہ آگے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ مجھے اس سے زیادہ مشکل سوال کی طرف آگے پڑھنا ہے اس سوال کے جواب میں ہمارے کالم دین نے کتاب لکھی ہے اور کتاب واقعا پڑھنے والی ہے دوسری زبان میں لکھیویں کتاب ہے لیکن اردو زبان میں بھی آویلیبل ہے اس کتاب کا نام کیا ہے اس کتاب کا نام بڑا خوبصورت ہے مہدیون فی القرآن امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں اور کتنی آیتوں میں بیان کیا انہوں نے ایک سو چھے آیتیں ہیں ایک سو چھے آیتیں زمانے کے امام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور ان ایک سو چھے آیتوں کی تفسیر کے اندر جو روایتیں انہوں نے لے کر آئے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت منابس ہیں اپنی کتی کسی کتاب کو ذکر ہی نہیں کیا ہے ساری اہل سنت کتابوں سے روایتیں جمع کی ہیں اور یہ کتاب اردو زبان میں آویلیبل ہے میں درخواست کروں گا اپنا نوجوان ساتھوں سے کہ اس کا مطالعہ کیجئے اور جو سب سے پہلی آیت جو انہوں نے بیان کی ہے کہ زمانے کے امام کے بارے میں آتی ہے وہ کون سی آیتیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیہ دل المتقین الذین یؤمنون بالغیب یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت متقین کے لئے متقین کی شان کیا ہے متقین کی شان ہی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صحیح ہے کہ قرآن کریم کی جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو اس کا ایک مزاق ضروری نہیں ہے بہت سارے مسادیخ ہو سکتے ہیں پروردگار غیب ہے ابھی ہمارے لئے نبی اکرم بھی غیب ہے فرشتے غیب ہیں جنات غیب ہیں جنت و جہنم غیب ہیں بہت ساری چیزیں غیب ہیں لیکن یہاں پر جو روایت کے در مزاق بیان ہوا شیخ سلمان قندوزی حنفی نخشبندی کی کتاب اب یہ نابی المودہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا اس غیب سے مراد غیبت امام مہدی علیہ السلام ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں تو زمانے کے امام کے حوالے سے خود قرآن کریم کے آیتیں موجود ہیں اور وہ روایتیں موجود ہیں جو دوسرے مقاطع فکر کی کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں اور انہی میں سے ایک روایت اور وہ روایت اس آیت کی زیل میں آتی ہے جسے میں نے ابتدا میں سننمہ کلامی خدم بیان کیا ارشاد ہوتا ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے توجہ فرمائیے گا ایک نوختہ کی طرواگے لے کے جاؤں گا پروردگار نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل سوالے کرنے والے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ يَقِينًا يَقِينًا انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں زمین میں ایک حاکم قرار دے گا کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طریقے سے ان سے پہلے حکمران آئے ہیں اور الہی حکمران آئے ہیں اور انبیاء کرام ہیں پیشوائے دینِ الہی ہیں وہ آئے ہیں اسی طریقے سے کچھ اور ہیں جو آنے والے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اور اس میں تاقید آپ دیکھ رہے ہیں لام لام تاقید نون تاقید سقیلہ عربی زبان سے عاشرہ رکھنے والے افراد موجود ہیں تو مسلسل تاقید ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ يَقِينًا يَقِينًا ہم اس زمین کے وارث بنائیں گے خلیفہ بنائیں گے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَذَا لَهُمْ اور یقیناً یقیناً ہم اس دین کو پوری دنیا میں مسلط کر دیں گے پوری دنیا میں پھیلا دیں گے اور پھر آگے کیا فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور پھر یقیناً یقیناً بعد خوفہم امنا ہم خوف کی فضاء کے بعد امن و امان قائم کر دیں گے کتنی نزدیک ہے ہمارے آپ کے حالات سے کہ واقعہ پیش آنے والا ہے یقیناً پیش آئے گا نوے سرکار حضرت امام محمد تقیی علیہ السلام ان کے حضور اصحاب موجود تھے اور امام آخری زمانے کی نشانیاں بیان کر رہے تھے کہ آخری زمانے میں یہ ہونے والا ہے بیان فرماتے فرماتے یہاں تو بات آئی مثال کتاب پر سفیانی کا خروج ہوگا یمنی قیام کریں گے ساری باتیں بیان کرنے لگے بیان کرتے کرتے فرمان لگے ان میں سے یہ علامات وہ ہیں جو حتمی ہیں یہ یقینی علامات ہیں اب جو صحابت جو اصحاب تھے وہ بھی سمجھدار افراد تھے جانتے تھے کہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ وہ ہے جسے عقیدہ بدا کہا جاتا ہے بزرگان اس عقیدہ سے واقف ہے صرف نوجوان دوستوں کے لئے میں ایک جملے میں ارز کروں کہ عقیدہ بدا کسے کہتے ہیں عقیدہ بدا اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز علم الہی میں موجود تھی لیکن بظاہر ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں چلے گا اچانک سے خدا نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور وہ چیز جو دنیا میں رائش تھی اسے تبدیل کر کے پیش کیا مثال کی طور پر بہت سار اس کی مثالیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال ارز کرنا ہوں گرچہ اس کے بارے میں تھوڑا سے اختلاف پائے جاتا ہے کہ سید محمد کے بارے میں بعض افراد نے کہا کہ وہ امام بننے والے تھے بظاہر حالات کی لگ رہے تھے کہ وہ امام بن جائیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بڑے بیٹے تھے دسویں امام کی سب سے بڑے بیٹے تھے اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ امام ہو جائیں گے لیکن سید محمد کا انتقال ان کے والد ہی کی زندگی میں ہو گیا جب والد ہی کی زندگی میں ہو گیا تو پھر لوگوں کو سبن میں آیا کہ یہ امام نہیں تھے امام کوئی اور ہیں اور امام حسنِ اسکری علیہ السلام میں امام بنیں گے تو چونکہ عام طور پر ایک رویہ یہ پائے جاتا تھا کہ ہر امام کے بڑے فرزن امام ہوتے ہیں جو نیک ہوں جو شریف ہوں جو صاحب کردار ہوں وہ امام ہوتے ہیں اور وہ بڑے بھی ہوں تو وہ امام ہوتے ہیں تو جو ایک عام روش چل لئی تھی اس روش کو توڑا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے بدہ اب صحابی نے سوال کیا کہ نوے سرکاری بتائیے آپ نے جو بیان کیا ہے کہ یہ حتمی نشانیاں ہیں یہ حتمی علامتیں ہیں کیا اس میں بدہ ممکن ہے کیا اس میں بدہ ممکن ہے کہ یہ واقعات پیش نہ آئیں روایت کے جمل عرض کروں حل یبدعو للہ فی المحتوم کیا حتمی علامتوں میں پروردگار بدہ کر سکتا ہے امام نے شاہ فرمایا نعم اس کے اندر بدہ ہو سکتا ہے جب اس نے سنا کہ اس کے اندر بدہ ممکن ہے یعنی ممکن ہے کہ یہ حتمی علامتیں بھی پیش نہ آئیں تو فوراں سے سوال کیا پھر یہ بتائیے کہ کیا امام زمانہ کے ظہور کے اندر بھی بدہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ پروردگار بارویں سرکار کو پیدا کرے غیبت میں لے کر جائے پھر ظہور ہی نہ ہو اور قیامت آ جائے پھر زمانے کے امام کی زیارت ہی نہ ہو امام مہدی کی زیارت ہی نہ ہو اور اس میں بدہ ہو جائے غیبتیں امام زمانہ ختم ہی نہ ہو اور ویسے ہی قیامت آ جائے کیا اس میں بھی بدہ ممکن ہے تو اب جواب سنیے گا امام کا فرمانے لگے اِنَّ الْقَائِمَ فِي الْمِعَاد وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاد یاد رکھو کہ قائمِ آلِ محمد کا ظہور یہ وعدہِ الٰہی میں سے ہے اور خدا اپنے وعدے کی خلاف عرضی نہیں کرتا آپ لذت لے چکے لیکن میں اس عبارت کا لفظی ترجمہ پیش کروں تاکہ مزید اور لذت میں اضافہ ہو فرمانے لگے اِنَّ الْقَائِمَ فِي الْمِعَاد قائمِ آلِ محمد وعدہِ الٰہی میں سے ہیں وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاد اور پروردگار اپنے وعدے کی خلاف عرضی نہیں کرتا یہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث اور روایت پیش کی اور اب آئیے اسی آیت کی طرف جیسے سننامِ کلام میں پیش کیا تھا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات پروردگار کا یہ وعدہ ہے سورہ نور آیت نمبر پچپن اس میں اشاد ہو رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات پروردگار کا یہ وعدہ ہے صاحبانِ ایمان سے عملِ سوالِ کرنے والوں سے کہ زمین میں ایک وارث بنائے گا جو پوری دنیا میں دین کو مسلط کر دے گا اور جو خوف کے حالات تھے اس کو امن میں تبدیل کر دے گا تو یہ وہ نشانیاں نہیں ہیں اور وہ باتیں نہیں ہیں جس میں تبدیلی آ سکتی ہے یہ یقینی حتمی اور وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں اور پھر زمانے کے امام کی جب ولادت ہوتی ہے تو عجیب شان سے ہوتی ہے روایتیں اب بہت ساری ہیں کس کس کو بیان کرو کس کو چھوڑو مجھے ایک موقع تب پہنچنے کے لئے تمہیدات بیان کرنا ضروری ہے زمانے کے امام کی جب ولادت ہونے والی تھی جو حکیمہ خاتون ہے آپ آج کی رات یہیں پر رکھ جائیے کیونکہ جس فرزن کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا وہ آج کی صبح متولد ہوگا اور اس طرف سے دنیا والوں کے لئے سورج نمودار ہوا اور اس طرف سے عاشقین حضرت زہرہ اور عاشقین مولا کائنات کے لئے نور امامت تلو ہوا اور زمانے کے امام کی ولادت ہوئی جب ولادت ہو گئی تو اس کے سات دن کے بعد جناب حکیمہ خاتون دوبارہ دوبارہ تشریف لائیں اور جب دوبارہ تشریف لائیں تو کیا دیکھا کہ امام کافی نشنمہ پا چکے ہیں اور امام گفتگو کر رہے ہیں اپنے والدے کے رامی سے اور گفتگو کرتے کرتے میں نے کیا سنا کہ باروے سرکار کی زبان سے جملہ جاری ہوا وَنُنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ کہ پروردگار نے اشار فرمایا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اس زمین میں ضرور ان افراد کو جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے انہیں طاقتور بنائیں گے انہیں زمین میں امامت دیں گے انہیں زمین کی وراثت دیں گے یہ ارادہ ہے اور پھر جیسے یہ جملہ مکمل نہ ہوئے تھے کہ امام حسنِ اسکری نے اپنے بیٹے کو مخاطب اور کہا بیٹا یہ بتاؤ کیا تم صوفِ آدم کو جانتے ہو صوفِ ابراہیم کو جانتے ہو صوفِ موسیٰ اور عیسیٰ کو جانتے ہو زبور کی تلاوت کرو تورات کی تلاوت کرو انجیل کی تلاوت کرو قرآنِ کریم کی تلاوت کرو میں کہوں گا یہ انداز تو یا پہلے امام میں نظر آتا ہے یا آخری امام میں نظر آتا ہے جب پہلے کی ولادت ہوئی تھی اور وہ آغوشِ رسول میں آئی تھی تو تلاوت کی تھی قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقیناً مؤمنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خضو و خشو رکھنے والے ہیں میں کہوں گا جب کائنات کا امیر اور مؤمنوں کا امیر اس دنیا میں آتا ہے تو سورِ مؤمنون کی تلاوت کرتا ہے اور جب زمین کا وارث اس دنیا میں آتا ہے تو آئے وراثت کی تلاوت کرتا ہے برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاہ